بڑی خبر یہ ہے کہ ممبائی میں ایکناتھ شندے کے سمرتھن میں پوسٹر لگائے گئے ہیں یہ بڑی خبر میرا بھائی اندر علاقے میں ایکناتھ شندے کے سمرتھن میں یہ پوسٹرز چپکائے گئے ہیں ممبائی میں ایکناتھ شندے کے سمرتھن میں پوسٹرز کی جانکاری مل رہی ہے کہ ممبائی میں الگ الگ جگہوں پر ایکناتھ شندے کے سمرتھن میں پوسٹرز میرا بھائی اندر علاقے میں بتایا جا رہے ہیں پوسٹرز لگے ہیں کل تصویریں کائی تھی بیجی پی دفتر پر شف سینکو نے حملہ کر دیا تھا توڑ پوڑ کی تھی کیونکہ شف سینکو ایسا لگ رہے کہ جو کچھ کروا رہے ہیں بیجی پی کروا رہے ہیں اور یہ سنکٹ ہے مہاراشت میں اور یہ ایک سلوجی تصویر آپ دیکھئے یہ اسی پوسٹر کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایکنات چندے کے سمرتن میں میرا بھائندر علاقے میں پوسٹر لگائے گئے اور ساتھ میں آپ دیکھئے بالا صاحب تھاکرے کی تصویر ہے اور سب سے بڑی بات ہے بالا صاحب تھاکرے کی تصویر کے ساتھ نہ تو اس میں ادھر تھاکرے کی تصویر ہے نہ تو اس میں آدھر تھاکرے کی تصویر ہے بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ ایکنات شندے کی تصویر کا ہونا یہ دکھا رہا ہے کہ اصلی جو شف سینکو وہ ایکنات شندے کی اصلی جو شف سینکو وہ ایکنات شندے کے ساتھ ہے یہ بتانے کے لئے اس پوسٹر کو یہاں چپکایا گیا ہے تو صاحب آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہوگا صاحب بالا صاحب تھاکرے کو کہتے تھے اور اب دیکھئے ایکنات شندے کہ یہ بڑی سی تصویر بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ لگاتر کے ان کے جو سمرتھک ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ میرا بھائی اندر ممبئی سے تصویر ہمارے سامنے اس وقت اور جب یہ سنکر شروع ہوا تھا تو سب سے بڑا بیان اگر ایکنات شندے کی طرف سے آیا تھا اپنی ناراضگی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بالا صاحب تھاکرے کی دراصل اصلی شف سینہ تھی اور جس آئیڈیالوجی پر جس ہندوتو کو بالا صاحب تھاکرے آگے بڑھاتے تھے ہم اسی آئیڈیالوجی کے ہیں ادھاب تھاکرے جو ہیں وہ مہاراشت کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں انہیں باپس اسی ہندوتو پر لوٹنا چاہیے جس پر بالا صاحب تھاکرے تھے اور ساتھ ہی ایکنات شندے نے یہ بھی یہ بھی وہ زد پر اڑے ہوئے کہ ان سی پی اور کونگریس کے ساتھ جو سرکار شف سینہ چلا رہی ہے ان سے الگ ہو جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مہاراشت کی سبتہ پر کابز ہو لیکن یہ پوسٹر بہت پوچھ بتا رہا ہے ہمارے ساتھ تمام سیوگی شویطہ لگتار بنے ہو رنجیتہ کا اب رکھ کر لیتے ہیں رنجیتہ ماتوشری کے باہر سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے رنجیتہ ایک طرف تو ادھر تھاکرے کے سامنے یہ بڑی چنوٹی ہے کہ سرکار بچائیں یا اپنی پارٹی بچا لیں کیونکہ ان کی پارٹی ہی پوری طریقے سے ٹوٹ کے کگار پر ہے اور ان کے پاس صرف سولہ بیدائے کس وقت بچے ہیں اوپر سے دیکھیں خبر یہ بھی کہ پوسٹر لگا دیئے گئے ہیں اب تو میرا بائندر علاقے میں جہاں بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ ایکنات شندے کی تصویر ہے بلکل دیکھیں یہ تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے یہ تصویر یہ کہہ رہی ہے کہ بھلے ہی ادھر تھاکرے سے الگ راستہ ایکنات شندے نے اپنا لیا ہو لیکن بالا صاحب کے ساتھ ان کی تصویر یہ بتا رہی ہے کہ شیو سینا پارٹی سے ان کی دعویداری ختم نہیں ہوگی جس طرح کے پوسٹر لگایا گئے ہیں اس میں مراتھی میں کچھ شبد لکھے گئے ہیں جس میں آم ہی بھائی سمرتھک اس کا مطلب ہے کہ ہم بھائی کا سمرتھن کرتے ہیں آپ آگے بڑھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افضائی والے پوسٹر اور اس پوسٹر میں صرف دو لوگوں کی تصویر ایک بالا صاحب کی تصویر اور دوسری ایکنات شندے کی تصویر یہ یہ بتاتی ہوئی کہ شیو سینا سے اپنا جو حق ہے وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں ایکنات شندے اور دوسری طرف ادھر تھاکرے پوسٹر سے گائب ہیں تو سیدھا سندیش دینے کی کوشش ہے ایک راتشندے کے سمرتھکوں کا کہ شیو سینا سے اپنے حق کے لڑائی کو آگے لڑیں گے کیونکہ ویدھائی کو کا زیادہ سمرتھن ان کے پاس ہے سرکار بنانا ایک بات لیکن اب سب سے بڑا جو سنکٹ ہے ادھر تھاکرے کے پاس وہ یہ کہ آخر بھوش کی جو راجنیتی رہے گی جس میں شیو سینا کے دو ٹکڑے ہوں گے اس میں اصلی سیو سینا اور نکلی سیو سینا کی جب بات اٹھے گی کیونکہ ایسی استطی بیہار کی بھی ایک راجنیتی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا وہاں بھی جو بیٹے ہیں وہ دعویدار تھے چراغ پاسوان کی بات میں کر رہی ہوں اور اس سمیے بھی چراغ پاسوان اکیلے رہ گئے تھے اور ان کے ساتھ کے سبھی سانسد جو ہے اور وہاں بھی ان کے چاچا جو ہے انہوں نے بگاوت کی تھی اور پارٹی ٹوٹی تھی اور اس کے بعد جو سانسد ان کے ساتھ تھے ان کو آج بھی ان کی لڑائی چل رہی ہے جس میں یہ کہ اصلی لڑائی کون اور دوسری لڑائی کون ایسی ہی لڑائی اب مہاراشت میں بھی دیکھنے کو ملی گی